بینگلور میں اتنی تھنڈی ہے کہ مطلب دورے شریر کو ایسا سست کر دیتی ہے کہ پوچھئے مت اور یہ جو سائیکلون چل رہا ہے ریوار کر کے قسطو نیوار نیوار کر کے قسطو ہے سائیکلون کا نام تمیل نادو چننے سائیڈ پہ چل رہا ہے سو اگر آپ لوگ کوئی دیکھ رہے ہواں سے تو اپنا خیال رکھیں گھر سے زیادہ باہر نہ نکلیں اور زیادہ بھیئے مت کیونکہ بہت کروشل ٹائم ہے یہ سو اپنا خیال رکھیں تو کافی زیادہ ڈسٹنس ہو گیا میری لاسٹ ویڈیو اور اس ویڈیو کے بیچنے کیونکہ کافی زیادہ بزی ہو گیا تھا اور اپن مور کود نیوز فور یو آل گائز کہ مجھے جوب مل گئی ہے الحمدللہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے جو پرانی جوب تھی وہ اپنی دومیسٹی کمپنی تھی now the company in which i am working is an international company سو بس اپنوار سے دواہ کرتا ہوں اسی طریقے سے اپنا رحم و کرم بنائے رکھیں ٹھیک ہے سو بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی مین ٹاپک کے اوپر سو چلیے without wasting any time start کرتے ہیں اس ویڈیو کو so hello assalam alego nabaskar welcome back to my youtube channel SM videos تو اس ویڈیو کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کیا ہم اپنی پرشن کٹنز کو کٹس کو ملک پلا سکتے ہیں یا نہیں جو اپنے گھر میں ہوتا ہے وہ so basically میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ڈیفرنس کیا ہوتا ہے جو ایک کٹ کا ملک ہوتا ہے جو ایک کاؤ کا ملک ہوتا ہے کاؤ کا ملک جبھی بھی ہم پیتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے لیکٹوس بس یہ ایک ڈیفرنس کے وجہ سے جو کٹنز کا جو ملک آتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اگر یہ ایک کمپاؤنڈ اگر اس میں لیکٹوس نہیں ہوگا تو یہ ملک بھی ہم جو ہے ان کو پلا سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم لیکٹوس کو نکال سکے I know میری وائس ٹھوڑی ایکو ہو رہی ہوگی کیونکہ میں نے مائک نہیں لگایا ہے اور جو یہ آپ کو دکھ رہی ہے لائٹ میرے فیس کے اوپر یہ بھی میرے جو ہے ورک جو ڈسپلے ہے یہ میرا جو پروپا ورکنگ سپیس ہے وہاں پر میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں تو یہ فیس پہ لائٹ جو آ رہی ہے وہ ڈسپلے سے آ رہی ہے اور مائک بھی نہیں لگایا ہے بس سٹنلی میں نے بولا کہ اور نے ڈیلے کرنا ہے لائٹ ویڈیو میں نے ڈالا تھا سنڈے کے دن پر اور آج ہے فرائی ڈے آلموست فائیو ڈیز آر پاسٹ ٹھیک ہے سو اگر ہو سکے تو میں یہ ویڈیو کو آج ہی ڈال لیں گی کوشش کروں گا اپلوڈ کرنے گی کوشش کروں گا اگر ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لائک کر دینا اس ویڈیو کے اوپر ٹھیک ہے سو جو وہ ایکو اگر آرہ رہے گا تو پلیز اس کو آوائیڈ کرنا اگر آپ کی بلی کو اپنے پہلے سے ڈال کے رکھے ہو آدت کہ وہ گھر کا دودھ پیتی ہے اور وہ ہیلڈی ہے اس کو ڈائریا وگرے کا کچھ بھی پرابلم نہیں ہے so you can continue on that لیکن اگر آپ کے پاس پہ کوئی پورشین کیٹن ہے جو ابھی تک آپ نے اس کو دودھ نہیں پلایا ہے اپنے گھر کا تو میں آپ کو سجس کروں گا ایک سپون دودھ کے اندر ایک سپون پانی ملائے اور اس کے سامنے سرف کریں اگر وہ دل سے پیے گی تو وہ پی لے گی اور پینے کے بعد میں اگر نہیں پیے گی تو چھوڑ دینا اس کو کبھی منٹ ڈالیے میرا سجیشن یہ رہے گا ٹھیک ہے باقی آپ لوگوں کے اوپر ہے اگر وہ پی لیتی ہے تو اس کو نیکس ڈے دیکھنا کہ اس کا جو واش روم کر رہی ہے وہ لیٹرین جو کر رہی ہے لیٹر باکس میں وہ پروپر نارمل طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں اگر وہ نہیں ہو رہا ہے so guys آپ لوگ کو میں سجیش کروں گا کہ مٹ ڈالیے کیونکہ وہ اس کے پیٹ میں جا کے پچھ نہیں رہا ہے ان فیکٹ وہ اس کو طاقت نہیں دے گا وہ اس کو اور کمزور کر دے گا اگر دم سکنی کر دے گا آپ کی پرشن کٹن کو ٹھیک ہے تو جو پہلے سے دے رہے ہیں ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگ دیتے رہیے اگر آپ کی پرشن کٹن اگر دم نارمل ہے پرشن کٹن ہی نہیں کوئی بھی ریکڈول ہو گیا کوئی بھی کٹن ہو گئی کوئی بھی بریڈ کی ہو گئی تو ان لوگ کو آپ دے سکتے ہو اگر آپ پہلے سے دے رہے ہو اور اس کے اوپر کچھ بھی ایسا غلط ایفیکٹ نہیں ہے تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہو لیکن اگر آپ دینا چاہتے ہو تو جیسے کہ میں نے بتایا ایک سپون دودھ ایک سپون آپ کا پانی مکس کر کے اس کے سامنے سرف کریں اگر وہ پی لیتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں پیتی ہے تو اس کو مات دینا اگر پی لیتی ہے تو نیکس ڈیو اس کا واشوم چیک کر لینا اگر وہ پروپر رہا تو ٹھیک ہے اگر نہیں رہا تو ایندہ سے اس کو مات پروائیڈ کرنا اگر وہ کچھ سجیشن دے رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے اس کو فالو کریں میں نے جو بتایا آپ کو میرے سجیشن تھا ایک چھوٹی سی کلپ تھی بہت سارے لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو ہے کیا ہم کٹن یا کیٹ کو ملک پلا سکتے ہیں وہ پاوڈر آتا ہے آپ کو گرم پانی کے اندر اس کا کچھ تو ریشیو رہتا ہے پانی اتنا اور پاوڈر اتنا مکس کر کے آپ کو ٹیمپریچر پر مینٹین کر کے بچے کو پلانا پڑتا ہے تو اگر آپ کو وہ چاہیے ملک پاوڈر تو میں دسکرپشن میں لنک دے دوں گا انشاءاللہ اگر مجھے مل جائے امازون سے تو میں ڈیسکرپشن میں دے دوں گا اگر نہیں ملتی ہے تو آپ لوگ کوئی بھی آفرین سٹور سے جائے کے پرچس کر سکتے ہو یہ آپ کو بیٹ کے پاس بھی مل جائے گا اور اس کے پاس بیٹ کلینک ہوتی ہے اس کے پاس بھی مل جائے گا اور جو بیٹ کے فوڈ رکھتے ہیں ان کے پاس بھی شاید مل سکتا ہے اگر وہ اچھا خاصا لیویل پہ ہے تو کیونکہ وہ جو ہے چھوٹا سا ملک پاوڈر کا جو ڈببہ ہوتا ہے اراؤنڈ ٹھوٹین ہنڈرڈ سمتنگ ہوتا ہے آفٹر ڈسکاونٹ کچھ وہ تیرہ سو یا بارہ سو روپے میں آپ کو مل سکتا ہے اگزیکٹلی مجھے نہیں پتا ہے سوڈنٹ کوٹ می آن ڈیٹ تو بس آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ انفرمیشن مجھے شیئر کرنی تھی میرے پاس کافی زیادہ کوشن سے آتے ہیں کیا ہم ایسا ایک ہفتہ دو ہفتے کے کٹن لے سکتے ہیں یا نہیں تو میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ایک ہفتے دو ہفتے کی کٹن کبھی بھی مت پرچیس کرے اور اگر کوئی آپ کو سیل کر رہا ہے تو اس کو بول بھی دیجئے کہ بھائی آپ سیل نہ کرو اس کو سیل کرو گے تو اس کی ہلتھ اچھی نہیں رہ پائے گی کیونکہ جو تاثیر مطلب جو بینیفیٹس مار کے دودھ میں ہوتے ہیں وہ یہ پاوڈر کے دودھ میں نہیں میل پائے گا میرے پاس ایسا کیس آیا ہے جس پہ مطلب بچ ایک دوسرے سٹیٹ سے اس نے پرچیس کیا تھا ہمارے سبسکرائبر ہے انسٹاگرام پہ بھی فالوور ہے وہ تو اگر آپ کے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کر رہے ہو تو یہاں پہ نہ مارا رہے گا یہاں پہ جا کے سرچ کر کہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہو کچھ بھی کوششن رہے گا آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے انہوں نے ایسی ہی کیا تھا کہ انہوں نے دوسرے سٹیٹ سے بچہ تو مانگا لیا زیادہ ایج نہیں تھی بھول رہا تھا کہ دو مہنہ لیکن جب اس کے پاس میں آیا بچہ اتنی اس کی ہیلتھ نہیں تھی دو مہنہ ٹائپ کی اور اس کا فوڈ جو ہے پروپرلی نہیں کھا رہا تھا وہ سف ویٹ فوڈ کی طرف جا رہا تھا اور ویٹ فوڈ میں بھی صرف جو گریویے ہوتا ہے وہ کھا رہا تھا جو پیسے ہوتے ہیں وہ سب چیز نہیں کھا رہا تھا تو اس نے پھر اس کو واپس کھرانا پڑا ہو کٹن کو ایسے بہت سارے کیسے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کو لینا ہے پرشن کیٹن صرف فوٹو اور ویڈیو میں دیکھ کے نہ لیں پروپر طریقے سے وہاں پر جا کے دیکھئے دیکھے بچے کی ہلتھ کیسی ہے پھرے بال اس کو پروپر کھول کھول کے دیکھیں کیونکہ آج کے دور پہ فنگل انفیکشن اتنے بری طریقے سے فائل رہا ہے کہ میرے پاس ہر سیکنڈ یا تھرڑ ویڈیو کے اوپر یہ کوشن آتا ہی ہے کہ میرے بچے کو فنگل انفیکشن ہو گیا ہے اس کے لئے کچھ میڈیسین بتاؤ اگر آپ کو میڈیسین اور ویڈیو کے بارے میں دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں یا پھر آئے بٹن میں دے دوں آپ لوگ وہاں پہ جا کے موسیقی موسیقی